نمستے اسلام علیکم سسریکال گوڈ ڈے میں یہ ایک سپیشل بلا تکللف ٹاک آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں اور جب آپ یہ دیکھ رہے ہوں گے اس وقت میں بھارت میں ہوں گا اور اس کی ریکارڈنگ بھارت جانے سے پہلے میں نے ایک خاص پرپس کے تحت کی تاکہ آپ تک اپنا پیغام بھی پہنچاؤں اور جو آپ بہت عرصے سے بلا تکللف اتنے شوق سے دیکھ رہے ہیں آپ کو اندازہ ہو کہ میں اپنی دھرتی یعنی بھارت کی دھرتی میں موجود ہوں جب آپ یہ دیکھ رہے ہیں پاکستان میں باند ہونے کے ناتے میں کبھی بھی خود کو بھارتی ہونے سے جدا نہیں کر سکا کیونکہ پاکستان بھی بھارت کا حصہ تھا اور ہے یہ الگ بات ہے کہ وہ ایک اب سوورن سٹیٹ ہے اور مجھے اس کے سوورن سٹیٹ ہونے کی رسپیکٹ ہے اس لانگ اس اس سوورن سٹیٹ کو بھی باقی دنیا کی سٹیٹس کی اور خاص طور پر اپنے نیبرنگ سٹیٹس کی رسپیکٹ ہو پیس کا پیغام ملے پاکستان میں لاہور اور قصور سے تعلق رکھنے کی وجہ سے ہمیشہ ایک آئیڈنٹیٹی کا سوال میرے ذہن میں بھی رہا کیونکہ قصور کے بارڈر سے فیروزپور لگتا ہے اور لاہور کے بارڈر سے امرسر لگتا ہے تو ہمیشہ یہ سوال ذہن میں رہا کہ ہماری کیا شناخت ہے اور اس کا بڑا سیدھا سا جواب ہمیشہ ملا کہ ہم پنجاب سے ہیں اور آج مجھے کوئی پوچھتا ہے کہ میں کون ہوں تو میں یہ کہتا ہوں کہ میں کینیڈین پنجابی ہوں انڈین ہیریٹیز سے تعلق ہے ہم باؤن این پاکستان پاکستان کے بارے میں شاید ہمارے ویوز بہت کرٹیکل ہوتے ہیں مگر وہ ریاست سے زیادہ اسٹیبلشمنٹ کے بارے میں اور وہاں کے سسٹم کے بارے میں ہوتے ہیں اور تمام بھارتیوں کی طرح میری بھی خواہش ہوتی ہے کہ پاکستان کے حالات پاکستانی عوام کے لیے اچھے ہوں اور اردگرد کے ہمسایہ ملکوں کے لیے اچھے ہوں کیونکہ بدقسمتی سے پاکستان کے نظام میں ایک خاص جو خرابی رہی وہ شاید دو قومی نظریے سے آئی تھی اگر ملک بان جانے کے بعد قوم اور ریاست دو قومی نظریے سے آگے موو کر جاتی تو وہ خرابی ختم ہو جاتی مگر بدقسمتی سے اس دو قومی نظریے کی وجہ سے ایک ہیٹریٹ ہمیشہ رہا دوسروں کے خلاف ہر کسی دوسرے کے خلاف اس وجہ سے پاکستان میں رہتی ہوئے بھی تکلیف ہوتی تھی اور پاکستان سے باہر رہ کر بھی یہ رویہ دیکھ کر تکلیف ہوتی ہے کہ یہ ہیٹریٹ اور امن ایک ساتھ نہیں چل سکتے میری دلی دعا ہے کہ پاکستان کا بھارت سے امن ہو مگر امن کھوکلی بنیادوں پر نہیں ہوا کرتے اور یہ سوچ کر کہ آج کشمیر میں یا کہیں پر بھارت میں کوئی ٹیررس ایکٹیوٹیز ہو گئی اگلے روز پاکستانی دعوت دیں میری مراجعہ میں پاکستانی کہتا ہوں تو پاکستانی اسٹیبلشمنٹ ہوتی ہے چونکہ پاکستان کو چلانے والی صرف اور صرف پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ ہے جتنی پولیٹیکل حکومتیں وہاں پر اب تک آئی ہیں اور اس وقت موجود ہیں وہ فیس سیونگ کے لیے یا ان کے فرنٹ فیس کا کام ادا کرتی ہیں ان فیکٹ اسٹیبلشمنٹ کی ہی ہمیشہ سے حکومت رہی تو اسٹیبلشمنٹ پاکستان کی جب بھی پیس کی بات فیس پر جو بھی ہو اس کے ذریعے کرتے ہیں تو وہ پیس کھوکھلا ہوتا ہے کیونکہ جب تک نفرت کی بنیاد ختم نہ ہو کبھی بھی پیس کائن نہیں ہو سکتا آف کورس میں انٹرسٹینڈ کرتا ہوں کہ پاکستان کی طرف سے جو دو قومی نظریے نے بنیاد رکھی اور اس کو قوم نے بھی اپنے میڈیا اور اسٹیبلشمنٹ کی وجہ سے آگے وہ جسے کہتے ہیں کہ موونگ فاروڈ ہو کر نہیں دیکھا اس کو چھوڑ کر نہیں دیکھا اگر چھوڑ کر دیکھتے تو شاید یہ پیس اب تک ہو چکا ہوتا پاکستان کا گلہ آج بھی رہتا ہے اور آج عمران خان کی حکومت میں تو زیادہ ہے کہ ہم پیس کے لیے مودی صاحب سے ملنا چاہتے ہیں بات کرنا چاہتے ہیں مگر مودی صاحب کی سرکار ہمارے ساتھ بیٹھتی نہیں وہ پیس کے لیے مادہ نہیں ہوتے مگر ان کا یہ کہنا ہے کہ پیس تب ہی ممکن ہے کہ جب آپ اپنے رویوں میں بدلاؤ لائیں اور صرف رویوں میں اب بدلاؤ کا تقاضہ بھارت کی طرف سے نہیں ہے بلکہ ایکشن میں بدلاؤ کا تقاضہ بھی ہے یہ وہ بنیاد ہے جس کی بنیاد پر پیس نہیں ہو رہا اور یہ وہ بنیاد ہے جس کی بنیاد پر پاکستانیوں کی اکثریت آئیڈنٹیٹی کرائیسس کا شکار ہے جب میں ساوٹیشن آئیڈنٹیٹی کرائیسس کی بات کر رہا ہوں اور نیچے آپ کو لکھا ہوا بھی نظر آ رہا ہے تو اس سے میری مراد بنیادی طور پر زیادہ تر پاکستانیوں کے آئیڈنٹیٹی کرائیسس کی ہے مجھے ان کے اس آئیڈنٹیٹی کرائیسس کی جو وجوہات ہیں ان کا بھی اندازہ ہے اور میں ہمدرد بھی ہوں کیونکہ بدقسمتی سے فور دا پاست سیمٹی ٹو ایئرز ان کو یہی بتایا گیا ہے ان کو یہی پڑھایا گیا ہے ان کو یہی سمجھایا گیا ہے لیکن اب وقت آ گیا ہے کہ آگے موو کیا جائے اب وقت آ گیا ہے کہ اگر واقعی عمران خان یا پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ یا پاکستان کا میڈیا یا پاکستان کے ڈانشور اور وہاں کے شورا اور ادواجن سے میری دوستی بھی ہے تلق بھی رہتا ہے اگر وہ واقعی مو فورڈ ہونا چاہتے ہیں تو ان کو اس رویہ میں پہلے بدلاؤ لانا ہوگا اور پھر ایکشن میں بدلاؤ لانا ہوگا آپ دیکھئے یورپ نائنٹین فورٹی فائف تک دوسری جنگ عظیم کے اختتام تک آپس میں لڑتا رہا یورپین اقوام جو ایک ہی کلچر سے بنیادی ایک ہی کاکیشن کلچر اور مینلی ایک ہی ریلیجیس بیک گراؤن سے ہونے کے باوجود ایک دوسرے کے گلے کاٹتے رہے کوئی پرانی بات نہیں اگر ہم اپنے نائنٹین فورٹی سیمن کی پارٹیشن کو دیکھیں تو وہ تو دو سال بعد ہی ہوتی ہے وہ ایک ہی ٹائم فریم ہے جس میں یہ سب کچھ ہوتا ہے مگر یورپین اقوام نے بہت جل سمی لیا کہ ان کا ڈی این ایٹ ہے کلچر ایک ہے اور ایک دوسرے سے لڑنے والے ایک دوسرے کے گلے کاٹنے والے اور دوسری جنگ عظیم تک ملینز کا سلوٹر کرنے والے پھر دس سے پندرہ سال کے بعد نائنٹین فورٹی فائیو کے دس سے پندرہ سال کے بعد ایک دوسرے کے ساتھ گلے مل بیٹھے جو گلے کاٹنے والے تھے وہ ایک دوسرے کے گلے ملنے لگے اور آج یہ صورتحال ہے یورپین یونین ہو یا یورپین یونین سے بریکسٹ کی بات یورپ کر رہا ہو مگر کلچر ایک ہے کسی ایک ملک سے دوسرے ملک جانے کے لیے ویزے کی ضرورت نہیں ہوتی کسی کو یہ خدشہ نہیں ہوتا کہ آپ اگر دوسرے ملک جائیں گے تو کوئی ٹیررزم کریں گے اس لیے کوئی سیکیورٹی ایشیوز نہیں ہے بھارت کے جتنے اس وقت سیکیورٹی ایشیوز ہیں وہ پاکستان سے جھڑے ہو رہے ہیں پاکستانی بیک گراؤن کے جو لوگ ہیں ان کا ویزا بھارت کے وزٹ کے لیے بہت مشکل عمل ہے اور سیکیورٹی بھارت کی جو اوورال ہے کہ آپ بھارت میں جائیں آپ وہاں کا ٹیلی فون جو سم کارڈ بھی ایک فارنر ہونے کے ناتے آسانی سے نہیں لے سکتے کیا خطرہ ہے ان کو وہ جو بمبئے کا ٹیرر اٹیک ہوا تھا وہ اس کی بنیاد ہے جو پارلیمنٹ ڈیلی کے پارلیمنٹ پر حملہ ہوا تھا وہ اس کی بنیاد ہے جو کشمیر پر ٹیررزم مسلسل ہو رہی تھی وہ اس کی بنیاد ہے اس کی وجہ سے پورے بھارت کی سیکیورٹی آن الیٹ ہے اور اس کی وجہ کون ہے بدقسمتی سے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ اور پاکستانی کون ہے جو بھارت سے نکلے تھے اور جو اپنے آپ کو بھارتی مانتے نہیں یہ کتنے دکھ کی بات ہے کہ وہ دھرتی جو پاکستان ہے میں اس کی سویرینٹی کی ریسپیکٹ کرتا ہوں مگر وہ اس بات کو ہی نہ مانے کہ ہم کہاں سے نکلے تھے تو وہ اپنی ماں کو نہ ماننے کی متعدد بات ہے اس کا مطلب صاف ہے کہ ہم اپنی ماں کو ہی نہیں مانتے ہم اپنی ماں دھرتی بھارت ماتا کی دھرتی کو ہی نہیں مانتے اگر پاکستانی اپنی ماں دھرتی کو ماننے تو شاید سارے مسائل حال ہو جائیں بھارت کو سیکیورٹی کے جو خدشات ہیں وہ بھی دیرے دیرے ختم ہو جائیں اور پاکستان میں جو اس وقت صورتحال ہے فینانشل کرائیسز کی آئیڈنٹیٹی کرائیسز کی پولیٹیکل کرائیسز کی اس کے اپنے امیج خراب ہونے کے کرائیسز کی وہ آئندہ چند سالوں میں ختم ہو جائے وہ امن کی آشاؤں کے ذریعے ختم نہیں ہو سکتی کیونکہ وہ سب کر کے دیکھ لیا دونوں ملکوں نے مگر وہ جیسے کہتے ہیں کہ مسئلہ وہی کے وہی رہے تو پھر امن کی آشا بھی آگے نہ چل سکی اور نہ چل سکے گی کیسے امن کی آشا ہو امن ہو کیسے ریال امن ہو وہ آئے جب تک یہ آئیڈنٹیٹی کرائیسز ختم نہ ہو اور آئیڈنٹیٹی کرائیسز ختم تب ہی ہو سکتا ہے جب آپ اپنی ماں کے بارے میں سچ بولنا سیکھ جائیں جب یہ کہیں کہ ہم بھارت ماتا سے نکلے تھے یہ درتی بھارت ماتا کا حصہ تھی آپ بے شک بھارت ماتا میں واپس نہ جائیں مگر جب آپ اپنی ماں کو تسلیم کر لیں گے تو ماں آپ سے تھریٹننگ فیل نہیں کرے گی پھر آہستہ آہستہ وہ بھی آپ کو گلے لگا لے گی پھر بے شک سرحدے رہیں جس طرح فرانس اور جرمنی اور برطانیہ کی اور یورپ کے دوسرے ملکوں کی سرحدے ہیں یہ وہ ملک ہیں جو نائنٹین فارٹی فائیو تک ایک دوسرے سے لڑتے رہے انہوں نے ملینز لوگ ایک دوسرے کے مارے اور پارٹیشن جو ہوئی اس کے نتیجے میں بھی اوور ای ملین لوگوں کا سلاٹر ہوا وہ اتنا بڑا تاریخ کا سیاہ باب ہے جس کو ہم جتنا بھی یاد کریں دکھ ہوتا ہے اور اس کو جتنا بھی بھولنا چاہیں بول نہیں سکتے لیکن سب کو بھی بھولا جا سکتا ہے جس طرح یورپ نے بولا بولنے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ بھول جائیں آج بھی جپان اور امریکہ کے بیٹ جو ایک شدید جنگ ہوئی تھی اور ایٹم بم کا دنیا میں اب تک ایک ہی بار استعمال ہوا ہے خدا نہ کرے بھگوان نہ کرے کہ کبھی بھی کہیں استعمال ہو مگر امریکہ نے جپان پر اس کا استعمال کیا تھا مگر جپان اور امریکہ جیپنیز جو ہیں وہ بودھسٹ پیسور ریلیجن کے ماننے والے ہیں اب اور وہ مو فاورٹ ہو گئے امریکہ ان کی سیکیورٹی کیا خیال کرتا ہے جپان جس پر امریکہ نے ایٹم بم گر آیا امریکہ آج بھی اس دکھ کا اظہار کرتا ہے جپان آج بھی ایٹم بم کی ان تابناکیوں کو یاد کرتا ہے اور اس کے جو خوفناک مضمرات تھے ان کو یاد کرتا ہے مگر ماضی کے اس طریق باب کو یاد کرنے کے باوجود دونوں ملک دوستی کے ساتھ آگے باڑھ رہے ہیں دونوں کو ایک دوسرے سے کوئی تھریٹننگ نہیں ہے نہ امریکیوں کو جپان میں داخل ہونے کے لیے ویزا چاہیے اور نہ جیپنیز کو امریکہ میں داخل ہونے کے لیے ویزا چاہیے یہ عمل بھارت اور پاکستان میں کیوں نہیں ہو سکتا ابھی کل ہی تو لانگا ہولا ہے کرتار پور کا اور یہ امید بندی ہے کہ دونوں قومیں جو اصل میں ایک ہی قوم ہیں جن کو دو قومی نظریہ کے جالی اس وقت کے جو بیٹش پوسٹ کلونیل ایٹیچوڈ تھا اور اس وقت کے جو ویسٹڈ انٹرسٹ رکھنے والے پولیٹیکل گروہ تھے انہوں نے اس کو استعمال کیا ختم ہو گئی بات موو آن موو فارورٹ تو وہ جو موو آن ہونے والا رویہ ہے اگر وہ آ جائے تو یہ آئیڈنٹیٹی کرائسس ختم ہو سکتا ہے مگر آئیڈنٹیٹی کرائسس وہی کا وہی ہے ابھی بھی اس وجہ سے امن نہیں آرہا میں آج مختصر آپ کے ساتھ جو بات چیت کر رہا ہوں اس میں میں زوری اس بات پر دے رہا ہوں کہ آئیڈنٹیٹی کرائسس جو ہے وہ پیس نہیں لانے دے رہا اور آئیڈنٹیٹی کرائسس کہاں پر ہے بھارت میں نہیں ہے وہ پاکستان میں ہے سیونٹی ٹوئیئر سے پاکستان میں ہے بدقسمتی سے پاکستان کے نام نغاد دانش وروں اور جالی میڈیا اور ویسٹڈ انٹرس رکھنے والے پولیٹیشن اور اسٹیبلشمنٹ جو کھڑی ہی اس بنیاد پر ہے کہ ہم دو قومی نظریہ کی حفاظت کرنے والے ہیں ان کی بنیاد پر مگر آج بہتر سال بعد پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ بھی ایک انتہائی شدید بہران کا شکار ہے چونکہ اس بہران کی وجہ بھی آئیڈنٹیٹی کرائسس ہے تو میری یہ دعا ہے کہ جب آپ بھارت میں میں ہوں گا اور میرا یہ شو دیکھ رہے ہوں گے تو میں اس روز شو آپ کے لیے جو روٹین کا کرتا ہوں نہیں کر سکوں گا مگر کچھ تو آپ تک پیغام پہنچائے اور وہ پیغام بھارت میں رہنے والے بھارتیوں کو اور پاکستان میں رہنے والے پاکستانیوں کو یہی ہے کہ امن کی راہ پر ہم سب چلنا چاہتے ہیں بات بھی کرتے ہیں مگر وہ امن کی راہ نہیں ملے گی امن کا راستہ نہیں ملے گا جب تک آئیڈنٹیٹی کرائسس ختم نہیں ہوگا کرتارپور میں آج ایک طرح سے آئیڈنٹیٹی کرائسس پنجابی حوالے سے کچھ ختم ہوا ہے کچھ ختم ہوا ہے پورا ختم نہیں ہوا تو وہ لانگا کھل گیا ہے لیکن اب آگے چل کر کیا واقعی وہ آئیڈنٹیٹی کرائسس جو ختم ہونے کی بنیاد رکھی گئی ہے کیا وہ پائدار شکل اختیار کر سکے گا اور کیا وہ پھر بھارت اور پاکستان کے بیچ میں مکمل طور پر ایک بہت بڑی رہداری کے طور پر جو اتنا بڑا بارڈر دونوں ملک شیئر کرتے ہیں وہ پورے کا پورا بارڈر ہی اگر لانگا بن جائے تو وہ ایک سنہری دن ہوگا مگر اس سنہری دن کے لیے مجھے سچ بھولنا ہوگا پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو اپنی ٹیوریزم کی پوری ایکٹیوٹیز کو مکمل طور پر عملی طور پر ختم کرنا ہوگا تھوڑا سا میرا آپٹیمزم ہے وہ بھی میں شیئر کروں گا آپ کے ساتھ چاہے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ اس وقت بین القوامی دباؤ اور فینینشل کرنچ کے شدید دباؤ کے نتیجے میں یہ فیصلہ کر رہی ہے جو کہ ہمیں اطلاعات ہیں کہ وہ بھی اب سوچ رہے ہیں کہ ہمیں اپنے اس تاریخ راستے سے ہٹنا ہوگا اگر وہ ایسا واقعی عملی طور پر کر دیتے ہیں چاہے اپنی مجبوریوں کی وجہ سے کریں تو وہ اگر واقعی پائیدار امن کی طرف جاتے ہیں تو اس میں سب سے بڑا بھلا پاکستان کا پاکستان کی عوام کا اور پاکستان کے نظام کا ہوگا کیونکہ بھارت نے اس چیلنج کے ساتھ جینا سیکھ لیا ہے بھارت اس وقت ایک انٹرنیشنل سٹیک ہولڈر ہے بھارت کے بغیر دنیا کا کوئی بڑا ٹریڈ فورم کوئی بڑی پولٹیکل آرگنیزیشن انٹرنیشنل لیول کی نہیں چل سکتی بدقسمتی سے پاکستان اب کہیں بھی نہیں ہے مجھے اس کا دکھ ہوتا ہے اور اس کی وجہ وہاں کا نظام اور اس نظام کے پیچھے اسٹیبلشمنٹ ہے مگر میں ان پر تنقید کڑی کرتا رہتا ہوں کرتا رہوں گا جب تک وہ اپنے پورے کے پورے عملی رویے میں بدلاؤ نہیں لاتے تبدیلی نہیں لاتے میں یہ تنقید کرتا رہوں گا چونکہ میں ان کی بہتری چاہتا ہوں میں اس ریجن کی بہتری چاہتا ہوں جس سے میں آیا ہوں کینیڈا میں رہتا ہوں اور کینیڈا میں رہتے ہوئے یہاں پر ایک ملین سے زیادہ بھارتی پاکستانی بستے ہیں وہ بھی ایسا ہی سوچتے ہیں مگر صرف سوچنے سے گوڈ ویشز رکھنے سے نہ تو آئیڈنٹیٹی کرائسس ختم ہو سکتا ہے نہ امن آ سکتا ہے آئیڈنٹیٹی کرائسس تب ہی ختم ہوگا کہ ہم دل سے یہ تسلیم کریں کہ بھارت ہماری ماں دھرتی ہے ماں دھرتی کی جائے کہنے میں بھارت ماتا کی جائے کہنے میں اگر کسی کو تکلیف ہوتی ہے تو اس کا صاف مطلب ہے کہ کوئی جس کو تکلیف ہو رہی ہے وہ اپنے رویے میں بدلاؤ نہیں لانا چاہتا میں بھارت جو پاکستان کی ماں دھرتی ہے اس کا اس لیے بھی خیر خواہ ہوں کہ اس کی خیر خواہی میں ہی پاکستان کی خیر خواہی ہے یہ ایک بہت ہی بریک بات ہے ستر بہتر سال سے خاص طرح کا نیریٹر پڑھنے اور سیکھنے والے میرے پاکستانی بہن بھائیں شاید میری اس بات کو نہیں سمجھیں گے آج کے دن مگر وہ دن آئے گا بہت جلد آئے گا کہ ان کو سمجھ آئے گی اور اگر سمجھ نہیں آئے گی تو بہت دیر ہو چکی ہو ان کو سمجھ آنا چاہیے کیونکہ اگر ماں کے بارے میں ہم سچ نہیں بول سکتے تو ہم پھر کسی دوسرے کے بارے میں بھی سچ بولنے کا دعویٰ نہیں کر سکتے ہمارا لٹریچر ہمارا میوزک ہمارا آرٹ ہمارا کلچر ہمارا رہنسین ہمارا وسیب اتنا جڑا ہوا ہے میں بار بار کہتا ہوں کینیڈا میں امریکہ میں رہتے ہوئے اور میں اکثر کہتا ہوں کہ جب کوئی عرب مسلمان مجھے ملتا ہے تو ہم ایک دوسرے کا حال چال پوچھتے ہیں کہ برادر ہاو ایو وہ کہتا ہے برادر ہاو ایو ہماری بات چیز ختم ہو جاتی ہے مگر پاکستانی اور بھارتی تو اے سے زیڈ تک سب ہی کچھ شیئر کرتے ہیں لیکن ایک ہیٹرڈ ہے دو قومی نظریہ کی بنیاد پر جس کی بنیاد پر پاکستان بنا تھا بن گیا تھا دنیا میں کئی ملک بنتے ہیں اچھی یا بری بنیادوں پر مگر جب وہ موو آن ہوتے ہیں موو فارورڈ ہوتے ہیں جب وہ ان چیزوں کو پیچھے چھوڑ دیتے ہیں تو پھر چیزیں آگے چل پڑتی ہیں پھر گلے مل پڑتے ہیں میں بار بار ریفرنس دے رہا ہوں سیکنڈ ورلڈ وار جس کی وجہ سے یورپینز نے ایک دوسرے کو مارا اگر وہ ختم ہو سکتی ہے فارٹی فائف میں فارٹی سیون کا ہمارا جو ڈائلیمہ ہے اور ڈائلیمہ سے بڑی جو ٹریجڈی ہے یہ کیوں نہیں ختم ہو سکتی اس کے ختم ہونے کی ایک صورت ہے کہ آئیڈنٹیٹی کرائیسس سے پاکستانی اسٹیبلشمنٹ جو کنٹرول کر رہی ہے پاکستانی عوام کو وہ باہر نکلے میں کبھی بھی چیلنج نہیں کرتا پاکستان کی سوورین پانٹریز کو وہ بالکل ان کی ریسپیکٹ کرتا ہوں اور بھارت بھی کرتا ہے لیکن امن تب تک نہیں آ سکتا جب تک ٹیررزم کی یا دہشتگرد خیالات کی ترویج پریکٹیکلی ختم نہ کی جائے جب تک وہ جو ہیٹریٹ ہے دوسرے کے لیے وہ ختم نہ کیا جائے چونکہ اسی ہیٹریٹ کی وجہ سے اب گھر پاکستان گلہ کرتا ہے کہ اب بھارت کی طرف سے بھی ریاکشن کے طور پر ہیٹریٹ سامنے آتا ہے تو وہ اس ہیٹریٹ جو پاکستان نے اپنی بنیاد میں رکھی تھی اس کا نیچرل ریاکشن ہے مگر پھر بھی بھارت کی طرف سے وہ نیچرل جو ریاکشن ہے وہ بہت ہی کم ہے اور وہ ختم ہو سکتا ہے اگر پاکستان کی اسٹیابلشمنٹ عملی طور پر یہ تیہ کر لے کہ ہم نے ٹیررزم کا رستہ بند کرنا ہے اور بالکل آخر میں میں یہی کہوں گا کہ مجھے یہ ایک آپٹیمزم بھی ہے یہ خوش خیالی بھی ہے خدا کرے بھکوان کرے گرو جی ہماری مدد کریں اور یہ ایسا ہی ہو کہ جیسا میں آپٹیمزم اپنا آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں کہ آئندہ آنے والے کچھ وقت میں شاید یہ ختم ہو جائے گا اگر ایسا ہو جائے تو اس سے اچھی کیا بات ہوگی بلا تقلب میں میں اسی طرح کے تجزیح آپ کے ساتھ کرتا رہوں گا اور جب میں بہار سے واپس لوٹوں گا تو میری خواہش ہوگی کہ جو روٹین کے ہمارے پولٹیکل انیلیسز ہیں وہ تو آتے ہی رہیں اس کے ساتھ ساتھ جو کامن لٹریچر ہے آرٹ ہے میوزک ہے ہماری ایک ہی دردی کا وہ بھی میں سپیشل شوز کے ذریعے آپ کے ساتھ سامنے لاؤں اور میرا سلام آپ سب دوستوں کے لیے میرا نمشکار آپ سب دوستوں کے لیے سسر اکال آپ سب دوستوں کے لیے اور گوڈ ڈے آپ سب دوستوں کے لیے ہر روز ہر شام آپ کے لیے اچھی شام ہو اور اچھا پیغام دے کر آئے اور امید میں کرتا ہوں کہ اگلے ہفتے جب میں باہر سے لوٹوں گا تو حسب ممول اپنے تجزیہ آپ کے ساتھ اسی طرح شیئر کرتا رہوں سسرکاہ نمسکار حدا حافظ